اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہوں ہم سب غیر خریت سے ہوں گے رمضان مبارک آپ سب کو آج ہم بات کریں گے ٹیول ہسٹری کیسے بنائی جائے 2023 جو کہ آپ کو بتایا فرینچلی ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈیر جا رہا ہے لیکن پاکستانیوں پہ تو آپ کو پتہ ہے ڈبل ایمپیکٹ ہو جاتا ہے اور اب لوگ یہی کوششن پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر آج جانا چاہیے تو میں ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی کچھ ڈیوریشن کے لیے رکھ جائیں اکنومک سچویشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے پولیٹیکل سٹیبلیٹی آج ہے کچھ حالات بہتر ہوں گے ابھی بہت سارے ویزا آپ کے رفیوز ہو رہے ہیں لیکن سٹیل ابھی بہت سارے کنٹریز ہیں جو آپ کو دے بھی رہے ہیں ویزا لیکن جتنی بھی کیٹیگری ون کے کنٹریز ہیں اچھے کنٹریز ہیں وہ ابھی بالکل بھی آپ کو ویزاز نہیں دے رہے آپ کی بشک جتنی مرضی اچھی فرنانچر سٹیٹمنٹس ہوں آپ کی ٹیول ہسٹری ہو آپ کے ٹائز کافی سٹرونگ ہو لیکن اس کے بہت وجود بھی وہ آپ کو ویزاز نہیں دے رہے وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں گے پاکستان میں تو حالات دیس رہیں گے یہ بجار یہاں پہ بیسک جو ریکوائرمنٹ انسیسٹیز ہیں ان سے بھی محروم ہے تو جب یہ ہمارے کنٹری میں کل آئیں گے اور یہاں پہ اتنا ڈویلپ کنٹری دیکھ کے یہاں پہ انفرسٹرکچر دیکھ کے یہاں کے فسیلیٹیز اور ہیل سسٹم اور لائے سسٹم دیکھ کے تو یہ امپریس نہ ہو جائے اور یہاں پہ سلیپ ہونے کا چانس نہ ہو تو اس وجہ سے بہت سارے کنٹریز جو بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو زیادہ ڈیپینڈنٹ ہی ٹوریزم پہ چلتے ہیں اور ویس لوگوں نے ٹوریزم بھی تو چلانی ہے بہت سارے کنٹریز یورپینز اور میڈلیسٹ کے اندر جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی ٹوریزم بھی چلانی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آپ سٹارڈ کس طرح کریں آئی لینڈ کا ویزا ہے آپ کو بڑا ایزی لی ہے اگر آپ کے ایک آنڈ میں میں کوئی فیک ڈاکمنٹ دیا ہے یا اس کے اندر کچھ آپ نے مینپلیشن کیا ادرائز آپ کا ویزا نورملی ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کے تھائی لینڈ کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ ویتنام آپ کریں ویتنام کا کیا ہوتا ہے ویتنام کا بھی پروسس تھوڑا سا آپ کو بتا دے تو ویتنام کا یہ ہوتا ہے کہ ویزا رائیول ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے کچھ عرصے پہلے سے کیا انہوں نے کیا ہے کہ آپ کے انویٹیشن لیٹر وہاں سے آنا ضروری ہے ویتنام سے کسی بھی ٹوریزم ایجنسی جو ریجسٹرڈ ہے وہاں سے آپ انویٹیشن لیٹر منگوائیں اس کے بعد آپ کے پاس جب وہ لیٹر ہو تو آپ جو وہاں پہ ائرپورٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کے ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اچھا اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں گے بہت سارے ایجنٹس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ریٹس چارج کر رہے ہیں وہ جو ریناؤنڈ ہونے چاہی ہیں اس کے بعد تقریبے پچیس ٹولر آپ کا ہے ٹوٹل چارج سٹیمپنگ کی تو وہاں پہ جاتے ہیں تو بہتنام بھی آپ کا کبر ہو جاتا ہے اچھا تھائی لینڈ کے ساتھ بہتنام اور بہتنام کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمبورڈیا جو ہے وہ آپ کو ضرور جانا چاہیے اچھا بہتنام کا میں آپ کو بتاتا چلوں گے وہ وہاں پہ ان کی امبیسی ہے کمبورڈیا کی جو بہتنام کے اندر تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو تقریبے میں within one and half hour جو ہے آپ کا وہ ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ٹکٹ ہونا ضروری ہے اور confirm ٹکٹ فارم ہے جو آپ کی وہاں سے ہو back to your home country یا کسی اور other destination کی وہاں ضروری ہے پلاس جانے کی ٹکٹ ہونی چاہیے تو وہاں پہ انبیسی ہے تو وہ تقریباً ایک دو گھنٹے آپ جائیں وہاں پہ جتنے مین ہنوئی کے اندر ہے ہوچو مین سٹی کے اندر ہے تو وہاں پہ انبیسیز ہیں ان کی آپ جائیں دو گھنٹے کے اندر آپ کا ویزا لگیا آ جاتا ہے تو کمبورڈیا جو ہے ایک must ہے I know کہ وہ تھوڑا سے نمفے جو سٹی ہے ان کا بڑا اچھا ہے اور جو بڑا historical ہے آپ کو ویسے بھی جانا چاہیے ویزٹ کرنا چاہیے آپ کو تو آپ وہ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اچھا یہ ایک ٹرائے ہوتا ہے یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ تھائی لینڈ کے ساتھ ملیشیا اور ملیشیا کے ساتھ سنگاپور کریں اور سنگاپور کے ساتھ آپ سے لنکا بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو جو سٹارٹ ہے وہ تھری کنٹری ٹو فور کنٹریز کرنا چاہیے تاکہ ایک تھوڑا سے آپ کے ویزا سٹیمپس بھی آئیں اور یہاں بھی ایکزٹ انٹری کی سٹیمپس بھی لگیں تو آپ کا تھوڑے سے پاسپورٹ کی ویٹیج بھڑ جائیں کیونکہ یار انفورچنیلی یہ ہے کہ پاکستانی جو پاسپورٹ ہے اس کی ابھی ابھی کافی عرصے سے جو بڑا نیچے سی نمبر وان آ رہا ہے اوپر سے تو اس کے ابھی کافی کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تو ہمیں بہت سارا سٹرگل کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ڈیفرینٹ کنٹریز کے ویزا سپلائی کرنی پڑتی ہے پوری ٹریفل ہسٹری بنانی پڑتی ہے پھر آج سا آج سا ان کو بھی یقین آتا ہے اور آپ ویسے بھی دیکھیں اگر آپ کا واقعی پرپس ٹوریزم کا ہے تو وہ ان کا پوشن ہی کی ہوتا ہے کہ یار آپ نے اپنے بغل والے کنٹری میں تو گئی نہیں ہو تو آپ اتنی دور میلوں دور اٹھ کے تو شنزن کا اپلائی کر رہے ہو یا آپ یوکے یورپ یا یو ایس کا کرنے جا رہے ہو اپلائی ڈیزنٹ میگ انی سنس ساسد کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ سٹارٹ کریں تھائی لینڈ سے ملیشیا سنگابو انڈونیشیا مالدیو سری لنکا ویتنام کمبورڈیا لاوس یہ تقریباً دو آپ ٹریپس کے اندر یہ تین تین چار چار کنٹریز کر کے آپ کر سکتے اور ان کے ویزاز بھی بڑے ایزی لیے مل جاتے ہیں آپ کے لیے تقریباً کوئی چار پانچ لاک روئے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو تو آپ کا ویزاز لگ جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں اور ان کے لیے بھی میچے جی ہوتا ہے کہ تھائی لینڈ کا ویزاز ہونا ضروری ہے تو تھائی لینڈ کا کافی کمبوریٹیو ایزی ویزاز تھائی لینڈ کے ساتھ یہ آپ اپلائی کریں ہاں سنگاپور کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ویزاز اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بھی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں تو کافی چانسز ہے کہ وہ آپ کو ذرا قدرے کافی مشکل سے ملتا ہے اچھا سنگاپور کا یہ ہے کہ سنگاپور اگر آپ کا لگا ہو تو آپ کا پھر ڈیفرنٹ کنٹریز سپیشلی جپان ویر آپ نے ساؤتھ کوری اپلائی کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں سارے جتنے بھی آپ ٹو جپان تک آپ ویزیٹ کریں لائک ون اینڈ ہاف یر کے اندر یہ تقریب میجر دس پارہ کنٹریز ہیں آپ یہاں پہ ویزیٹ کریں یہاں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ٹریول کاؤسٹ کافی کم پڑے گی کیونکہ دیکھیں کہ آپ ایک اگر تھائیلینڈ سے آپ ویتنا جا رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ دیکھیں پانس سے چھے ہزار کی پڑے گی پاکستان سے ڈریکٹ ویتنا جائیں گی وہ اچھی خاصی کاؤسٹ ہوگی تو اگر آپ انکریمنٹل بھی اس کا امپیکٹ نکال دیں تو یہ آپ کو پھر بھی کافی بینیفیش پاکستان سے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے یہاں پہ ٹیکسز کافی زیادہ ہیں تو ان کو میٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا تو آپ اس طرح سے دو ایٹینریز بنا سکتے ہیں تو ایک یہ بنا لیں اس کے بعد آپ کا اگر ایک ٹری پلاگ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ جپان کا ضرور اپلائی کریں جپان آپ کی یہ کنٹریز ہو جاتے ہیں سارے تو پھر آپ دوسری مینا ریجن کی طرف جا سکتے ہیں جس کے اندر آپ دبائی بغیرہ آجاتا ہے کطر آپ امان کی طرف جا سکتے ہیں پھر آج آج آگے ازربائیجان جائیں ٹرکی جائیں مروک جائیں پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ جو یورپ کا اپلائی کریں یورپ کا ایزی یو ایس اور یو ایس کا ویزا اپلائی کریں یو ایس کا آپ مل جاتا ہے اگر تو پھر آپ کینیڈا کا اپلائی کریں کیونکہ کافی ٹاف ہیں تو اس کے ساتھ آپ اسٹیلیا بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی کی زمین بہت بڑی ہے آپ بہت گھوم پیر سکتے ضروری نہیں کہ آپ نے یورپ یا یو ایس امریکہ ہی جا کے آپ نے ویزٹ کرنا ہے اور بہت ساری خوبصورت جگہ ہیں آپ دیکھ سکتے ان کو ایک سکتے کریں کہ آپ ایک ٹرپ کے اندر دو سے تین کنٹری ضرور کریں کیونکہ آپ کو اس بنتی ہے وہ سٹرونگ ہوتی آپ کی سٹیمپنگ بھی اور کوشش کریں کہ تھوڑا سا ڈیوریشن بھی لمبا ہو یہ اگر آپ کہیں جی ڈریکٹ میں فریش پاسپورٹ پہ تو میں جا کے لے لوں وہ بہت مشکل ہے کچھ بھی کوششن ہو کسی بھی کی ہیل سپورٹ چاہی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے تھینکی سو مچ